اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلبرگا کی عوام کو اور ساری دنیا کے علم اسلام کے مسلمانوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس سال رمضان کا مہنہ کیسا گزرا سب جانتے ہیں جمعہ کی نماز اور پانچ فرض نمازیں بھی مسجد میں ادا نہیں کر سکے ہم اور ہماری عید کی نماز بھی ادگاہ میں ادا نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ترائی بھی ہوئی گھروں پہ اور روزے بھی ہوئے اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ رمضان ہم کو ملا اور کئی سے ہمارے ساتھیاں تھے جو لاسٹ ہیئر ہمارے ساتھ رمضان میں گزارے تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ رمضان میں نہیں رہے وہ لیکن ان کے لئے بھی ہم دعا کریں مغفرت کی جو خاص ہمارے ساتھیاں تھے جیسا کہ مظفر حسین صاحب مہاگہ میں ایسے کئی ہمارے ساتھیاں تھے ہمارے عبدالنعیم بھٹلہ علاوہ کے ایسے کئی ساتھیاں ہیں ان کا مجھے نام یاد نہیں آرہا لیکن ان کے لئے بھی ہم دعا مغفرت کریں اور آنے والے رمضان میں بھی کون رہے گا کون نہیں رہے گا اللہ جانتا ہے لیکن اللہ سے دعا کریں اور معافی مانگیں اور یہ سب ہمارے عامال کا نتیجہ ہے ہم لوگ زیادہ استفار اور معافی مانگتے رہیں یہ میری عوام سے گزارش ہے اور یہ لوگ ڈاؤن تو ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ کرونا ویرس جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ تو چلتے رہے گا لیکن اسی کے ساتھ ہم کو بھی زندگی گزارنا ہے اس کا مخابلہ کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہوئے ہم کو چلنا ہے لیکن لوگ ڈاؤن ختم ہونا چاہیے ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم کریں اور سب کاروبار میں بے روزگاری وغیرہ بہت بڑھتے جا رہی ہے اور بھوک مری بڑھتے جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کھلنا ضروری ہے لوگ ڈاؤن کھلا تو سب روزی روٹی پوری دنیا پٹری پہ آ جائے اور ایک عوام الناس سے گزارش ہے کہ آپ گلے نہ ملیں مسافہ نہ کریں احتیاط کریں اور ماسکہ استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہ جائیں اور بھیڑ کہیں بھی جمع ہونے کی کوشش نہ کریں جتنا ہو سکتا احتیاط کے ساتھ آپ رہیں